السلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے کہا تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے توزیزان محترم سامعین اگرانی قدر مومنین حضرات جہاں اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس شب قدر میں نازل کیا جہاں وہ اپنی قرآن کے نازل ہونے کا اعلان کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو دعوت فکر میں دے رہا ہوں کیونکہ اللہ نے کہا ہے تمہیں کیا پتا یہ شب قدر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جہاں قرآن کے نازل ہونے کا اعلان کیا ساتھ ہی اپنے تمام بندوں کو دعوت فکر بھی دی ہے کہ تمہیں کیا پتا یہ لیلت القدر کیا ہے یعنی اللہ نے دونوں آیتوں میں صاف لفظوں میں اپنے بندوں سے یہ کہہ دیا کہ قرآن کو نازل کرنا ہمارا کام ہے اس میں غور و فکر کرنا تمہارا کام سامعین اغیرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے دعوت فکر دی ہے اپنے بندوں کو تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے یعنی کوئی عالم قرآن کھولے تو قرآن کہتا تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے کوئی فازل قرآن کھولے تو قرآن کہتا تمہیں کیا پتا یہ لیلت القدر کیا ہے کوئی بڑے سے بڑا قرآن حافظ قرآن کی آیت پڑے تو اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا عالم کوئی بھی ہو علم ہو مشتہید ہو کوئی بھی آیت اللہ ہو کوئی بھی انسان جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو فوراً آیت کہتی ہے کہ تمہیں کیا پتا یہ لیلت القدر کیا ہے تمہیں کیا پتا وہ رات کیا ہے جس میں قرآن نازل ہوا یعنی اللہ نے واضح لفظوں میں بتا دیا جس رات میں قرآن اترے وہ رات انسان کو سمجھ نہیں آتی جس ذات پہ قرآن اترے وہ ذات کیسے سمجھا سکتی تو مومنین حضرات اللہ تعالیٰ نے اپنے شب قدر کی فضیلت کو بیان کر تمہیں رشاد فرمایا تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے اب ایک شخص نے ہمارے چھٹے امام امام جاپر صادق علیہ السلام سے پوچھا بندے نے کہا مولا یہ بتائیے لیلت القدر کیا ہے یہ شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا مولا یہ کون سی رات ہے تو مولا نے اس کو جواب دیا کہ رمضان کی انیسویں اکیسویں اور تئیسویں تین راتوں میں سے کوئی ایک ہے بندے نے کہا مولا آپ کو بھی نہیں پتا کہ تین میں سے کون سی ایک ہے تو امام نے جواب دیا مجھے تو معلوم ہے کہ ان میں کون سی وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا مولا پھر مجھے بتا دو امام نے فرمایا تمہیں اس لئے نہیں بتاتے کہیں تم تین راتوں کی عبادت سے محروم نہ ہو جاؤ اگر اللہ یہ بتا دیتا کہ کون سی رات ہے تو انسان صرف اسی رات میں عبادت کرتا اللہ نے کہا ان تین راتوں میں سے کوئی ایک ہے اب انسان تینوں راتوں کی عبادت کرتا ہے اس لئے امام نے فرمایا دیکھو وہ ظاہری لحاظ سے لائلت القدر ان تین میں سے ایک ہے لیکن یہ ظاہر ہے حقیقت میں لائلت القدر کچھ اور ہے بندے نے کہا تو مولا پھر وہ حقیقت میں لائلت القدر کیا ہے امام نے فرمایا جس نے میری دادی جناب فاطمہ تزہرہ کی حقیقی معرفت حاصل کر لی سمجھ لے اس نے شعب قدر کو سمجھ لیا سامین اگرامی قدر مومنین حضرات تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں شعب قدر کا ذکر کیا اس سے مراد حقیقت میں جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہم صلی علی محمد کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دیکھو تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے میں کہوں میرے معبود تو نے یہ کہا کہ تمہیں خبر نہیں تمہیں معلوم نہیں یہ رات کیا ہے جس میں قرآن نازل ہوا میرے معبود اس رات کتنی فضیلت کیوں ہے کہا اس رات میں ایک قرآن نازل ہوا اس لئے اس کا نام شب قدر ہے یعنی قدر والی رات اس کی قدر و منزلت بہت ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا تو اللہ نے اگر حقیقت میں دیکھا جائے سور قدر میں جہاں قرآن کے نازل ہونے کا ذکر کر رہا ہے حقیقت میں وہاں جناب فاطمہ تزہرہ کے فضائل میان کر رہا ہے کیسے کیوں اس لئے کہ اس قرآن میں اللہ نے کہا کہ تو تمہیں نہیں پتا شب قدر کی قیمت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس لئے کہ اس رات میں ایک خاموش قرآن اترا میں کہوں معبود جس رات میں ایک خاموش قرآن نازل ہوا وہ رات تو کسی کو سمجھ نہیں آئی جس کی آغوش میں گیارہ بولتے ہوئے قرآن اترے وہ رات وہ ذات کیسا سمجھا سکتی توجہ ہے نا سامعین مہترم اور اللہ نے اس رات کی فضیلت کے لیے آگے پھر رشاد فرمایا کہا لیلت القدر خیر من الفی شہر کہا یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے دیکھیں آیت کا مجاز دیکھئے ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار راتوں سے نہیں ایک رات میں تیس ایک مہینے میں تیس راتیں ہوتی ہیں اور اللہ نے یہ نہیں کہا یہ رات ہزار راتوں سے افضل نہیں یہ رات ہزار مہینوں سے افضل بھئی کیوں کہا دیکھو اور یہ کہا کہ افضل ہے برابر نہیں یعنی یہ ہزاروں مہینے کی راتیں مل کر دی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس رات میں قرآن نازل ہوا میں کہوں معبود یہ ساری راتیں مل کر بھی جس رات کا مقابلہ نہیں کرتی وہ شب قدر ہے تو ساری بیویاں مل کر بھی جس بیوی کا مقابلہ نہ کرے اسے جناب فاطمہ تزہرہ کہتے ہیں توجہ ہے نا سامعیل مہترہ مزدارہ نے حسین تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے وہاں جناب فاطمہ تزہرہ کی عظمت کو بھی بیان کیا بھئی یہ نا تمام راتوں سے افضل یہ بھی بھی تمام بیویوں سے افضل بھئی کیسے تو اللہ نے اپنے لئے کہا میں ہوں رب العالمین اس لئے سب سے بڑا کہ ہوں سارے عالمین کا پالنے والا میں اپنے نبی کے لئے کہا رحمت للعالمین یہ سب نبیوں میں سب ولیوں میں افضل کس لئے کہا یہ عالمین کے لئے رحمت اور جناب فاطمہ تزہرہ یہ ساری بیویوں سے افضل کیسے یہ اس لئے کہ ان کا لقب ہے سیدت النساء العالمین اللہ رب العالمین نبی رحمت للعالمین جناب فاطمہ تزہرہ سیدت نساء العالمین یعنی جس شئے کا مالک خدا اس شئے پہ رحمت نبی کی جس شئے پہ رحمت نبی کی اس شئے کی سردار جناب فاطمہ تزہرہ سامعین محترم تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سور قدر میں قرآن کے نازل ہونے کو بیان فرمایا وہی اہل بیعت کی قدر و منزلت کو بھی بیان فرمایا اب جناب فاطمہ تزہرہ کے لئے تو کہتے لائلہ تلقدر ہماری دادی جناب فاطمہ تزہرہ اس رات میں قرآن نازل ہوا عزیزان محترم ہمیں غور و فکر یہ کرنی چاہئے قرآن یہ دنیا میں آیا کیوں ہے قرآن دنیا میں نازل ہوا کیوں اللہ نے اسے بھیجا کیوں دیکھیں قرآن کو دیکھنا بھی سواب ہے قرآن کو پڑھنا بھی سواب ہے قرآن کا سننا بھی سواب ہے لیکن قرآن صرف پڑھنے کے لئے نہیں آیا قرآن صرف دیکھنے کے لئے نہیں آیا قرآن صرف سننے کے لئے نہیں آیا قرآن صرف گھر میں رکھنے کے لئے نہیں آیا قرآن کو تو اللہ نے نازل اس لے کیا تاکہ انسان اس میں غور و فکر کر سکے توجہ ہے نا اللہ تبارہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل اس لے کیا اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر دس میں رشاد فرمایا کہ یہ لوگ اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس میں خود ان کا بھی ذکر ہے کیوں انسانوں کا ذکر کیسے کہیں اللہ نے کہا ایوہ الناس قول لا الہ الا اللہ طفلہ اے انسانوں لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے کہیں کہا میں نے انسان اور جنوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لئے اب اگر ہم نے قرآن میں غور و فکر نہیں کی تو قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد تھا وہ ہم نہیں سمجھا قرآن کو پڑھنا سواب ہے قرآن کو دیکھنا سواب ہے قرآن حفظ کرنے کے لئے دنیا میں نہیں آیا قرآن کو حفظ کرنا سعادت ہے قرآن کا حفظ کرنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے لیکن قرآن کے نازل ہونے کا مقصد اسے حفظ کرنا نہیں ہے اس میں غور و فکر کرنا ہے بھئی کیا مطلب کر دیکھو ہم نے اس میں نبیوں کے قصے بیان کیے ہم نے اس میں فرشتوں کے قصے بیان کیے ہم نے اس میں ولیوں کا ذکر کیا ہم نے اس میں جنت اور جہنم کا ذکر کیا اب تم انسانوں ایک ایک قصہ پڑھتے جاؤ اس میں غور و فکر کرتے جاؤ اب ہم نے اگر شروع میں حضرت آدم کا قصہ پڑھا اگر صرف پڑھا تو کوئی فائدہ نہیں اگر غور و فکر کیا تو اس کے نازل ہونے کا مقصد ہم نے سمجھا بھئی حضرت آدم کے دو بیٹے ایک حابیل ایک قابیل ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا دونوں بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے تھے میں کہوں معبود نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اگر اس نے قتل کر دیا ہے تو تو غفور و رحیم ہے اس کی اس گناہ کو معاف کر دے اس خطہ کو چھپا لے اللہ نے کہا میں چھپاؤں گا نہیں بلکہ قرآن میں لکھوا دوں گا معبود تو تو ستار القیوب ہے عیبوں کو چھپانے والا ہے تیرے نبی کی اولاد ہے اگر معاف بھی نہیں کرتا تو کم سے کم قرآن میں نہ لکھ اس کے عیب کو چھپا لے اللہ نے کہا نہیں میں نے آپ دیکھو یہاں حضرت آدم سے انسانیت کا آغاز ہونا ہے میں نے انسانوں کے آغاز میں سنت قائم کر دی اگر نبی کا بیٹا بھی قاتل ہو تو اللہ کی نظر میں قاتل ہوتا ہے اگر نبی کا بیٹا بھی ہو اور قاتل ہو تو اللہ کی نظر میں قاتل ہوتا ہے اگر مقتول ہے تو اللہ کی نظر میں مقتول ہوتا ہے اب دعوت فکر اس میں یہ ہے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد سمجھنا مومنین اب اس میں دعوت فکر یہ ہے اس قصے میں اللہ نے یہ قصہ ہمیں صرف دل بہلانے کے لئے نہیں دیا ٹائم پانس کرنے کے لئے قصہ نہیں رکھا بھئی یہ کیوں اب کوئی یہ کہنا کہ یزید کو غلط نہ کہنا یزید کو برانہ کہنا بھئی اگر اس نے قتل کر دیا صحابہ اکرام کا بیٹا ہے نبی کے صحابی کا بیٹا ہے اللہ نے تو قرآن کو نازل کر کے دعوت فکر دے کہ سنت الہی قائم کر دی اللہ نے کہا اگر نبی کا بھی بیٹا ہو قتل کر دے میں اس کا قتل معاف نہیں کرتا صحابی کے بیٹے کی بات یہ توجہ ہے نا سامین مہتر اللہ جب نبی کے بیٹے کا قتل معاف نہیں کرتا صحابی کے بیٹے کا قتل معاف کیسے کر دے قرآن حفظ کرو بہت اچھی بات قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر لینا بہت اچھی بات ہے بہت بڑی سعادت ہے لیکن اس کے نازل ہونے کا مقصد حفظ کرنا نہیں پڑھنا اور ہوتا ہے سمجھنا اور ہوتا ہے پڑھنا اور ہے سمجھنا اور ہے اگر صرف پڑھو گے ثواب ملے گا ہدایت نہیں ملے گی قرآن کو سمجھنے سے ہدایت ملتی ہے بھئی قرآن کو حفظ کرنا سعادت ہے لیکن قرآن کو حفظ کرنے والا ایک مرتبہ گناہ کر سکتا ہے لیکن قرآن میں غور و فکر کرنے والا گناہوں سے دور رہتا ہے بھئی آپ کہو گے یہ کیسی بات کر رہے ہو قرآن حفظ کر کے بھی گناہ کر لے یہ کیسے جو قرآن حفظ نہ ہو وہ گناہ نہ کرے یہ کیسے ہم نے کیا تو پھر تاریخ کربلا پڑھ کے دیکھو جو قرآن حفظ تھے انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی جو قرآن میں غور و فکر کرنے والے تھے انہوں نے حسین کی بیعت کی تھی توجہ ہے نا مومینی قرآن کو حفظ کرنا تو بہت بلی فضیلت ہے مقصد نہیں قرآن کو حفظ کرنے والوں نے یزید کا ساتھ دیا قرآن میں غور و فکر کرنے والوں نے امام حسین کا ساتھ دیا بھئی اور آگے کا سفر کرو تو میدان کربلا میں دس محرم کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھو جو قرآن حفظ تھے وہ قتل کرنے والے تھے جو قرآن میں غور و فکر کرنے والے تھے وہ حسین کے ساتھ شہید ہونے والے تھے محمد و آل محمد و دنود قرآن محمد صلی على محمد و آل محمد تو جزان محترم قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ قصے اللہ نے جو نبیوں کے بیان کیے ہیں یہ اس لئے نہیں کہ صرف ہم انہیں پڑھ کر سوال حاصل کریں نہیں یہ قرآن میں اللہ نے اس لئے رکھے تاکہ ہم انہیں پڑھ کر ان سے ہم اپنے لئے آخرت کی تیاری کر سکیں دیکھیں اللہ نے جب قرآن میں کہا ہے اس قرآن میں ہم نے ہر چیز کا کھلا بیان رکھا جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس قرآن میں ہر چیز کا کھلا بیان رکھا تو جو کوئی بھی شئے ہو قرآن میں ہوگی اب جیسے اللہ نے نماز کا ذکر قرآن میں کیا تو طریقہ کسی نہیں ہے روزے کا ذکر قرآن میں ہے لیکن رکھنا کیسے کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے وہ ذکر قرآن میں نہیں تو اللہ نے اس لئے قرآن میں اشارہ رکھا قرآن میں حکم رکھا اب نبی پاک نے فرمایا دیکھو قرآن خالی پڑھ کے گمراہ ہونے کا امکان ہے لیکن اگر قرآن پڑھ کے مسئلہ اہلِ بیت سے پوچھا تو بھٹکو گے نہیں اس لئے نبی پاک نے فرمایا دیکھو قرآن اور اہلِ بیت کا دامن تھام کے رکھنا اگر خالی قرآن پڑھ ہو تو ہدایت نہیں ملتی کیسے قرآن نے حکم دیا وَآقِمُ السَّلَاةِ نماز قائم کرو میں کہو معبود دو رکھت پڑھیں چار رکھت پڑھیں تین رکھت پڑھیں یہ نہیں لکھا کہیں کہتا یُسَبِّعُوا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں میری تسبیح کرتے ہیں تو اللہ نے بتا دیکھو تسبیح پڑھنا نماز کا حصہ ہے کئی کہا وَرْقَعُوا مَا اَرْرَاكِعِن رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی پتا چلا رکو بھی نماز کا حصہ ہے کئی کہا فَسْجُدُوا مَا اَسْسَاجِدِين سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ یعنی معلوم ہوا سجدہ بھی نماز کا حصہ ہے پوری نماز کا ذکر قرآن میں ہے لیکن میں کہوں معبود اگر میرا دل کرے پہلے سجدہ کرلوں بعد میں نیت باندھلوں رکو پھر تیسے نمبر پہ کرلوں نہیں اللہ کہے گا نہیں ایسے نماز نہیں ہوتی معبود حکم تو تو نہیں دیا ہے قرآن میں قرآن میں میں نے پڑھا میں پڑھلوں جب میرا دل کرے رکو کرلوں سجدہ چائے بعد میں کرلوں نیت چائے بعد میں کرلوں نہیں اللہ کہے گا یہ نماز نہیں یہ نماز نہیں معبود حکم تو تیرا ہے قرآن پڑھ کے ہی تو میں عمل کر رہا ہوں نہیں آواز قدرت آئے جب نہیں اللہ فرمائے گا قرآن کو دیکھ کے نماز نہیں ہوتی محمد وعالی محمد کو قڑتا ہوا دیکھ کے نماز ہوتی ہے توجہ ہے نا سامعین محترم نبی پاک کا خود فرمان ہے نبی پاک نے فرمایا دیکھو نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا میں کہوں معبود تیرے حبیب نے محبوب نماز کا حکم تو چالیس سال بعد دیا جو چالیس سال کے عرصے میں نماز پڑھی وہ کس نے دیکھی اب جو نماز کا طریقہ اگر ہمیں کوئی بتائے تو چالیس سال بعد والا بتائے گا چالیس سال تک جو نماز پڑھی معبود وہ کس سے پوچھے کہا نبی نے فرمایا ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا معبود ہم تو نبی کے دور میں تھے نہیں ہم کیسے دیکھیں کہ جس نے دیکھا اس سے پوچھو تو معبود کوئی دو سال بعد ایمان لائیا کوئی چار سال بعد ایمان لائیا کس سے پوچھے اگر اس نے غلط بتایا تو ہم کیا کریں گے تو نہیں پھر وہی مسئلہ قرآن کو پڑھو دعوت فکر خورو فکر کرو نبی نے فرمایا اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا اب وہ ذات تلاش کرو کہ جب سے دنیا میں نبی پاک آئے اور دنیا کے جانے تک نبی کا ساتھ نہ چھوڑا ہو بھئی ان سے نہ پوچھنا جو چالیس سال بعد ایمان لائے ہو ان سے نہ پوچھنا جو سو سال بعد ایمان لائے تو معبود پھر کس سے پوچھے بھئی انسانوں کو صحابیوں کو حکم نہیں نبی کے گھر نہ جانا ان کی بیویاں موجود نبیوں کی بیویوں کو حکم تم باہر نہ جانا میں کہوں معبود نبی کی بیویاں باہر نہیں جا سکتی نبی کا صحابی گھر کے اندر نہیں آ سکتا اب ہمیں کیسے بتا نبی گھر کے اندر کیا عمل کرتے ہیں باہر کیا عمل کرتے ہیں اگر صحابہ سے پوچھا تو باہر کی بتائیں گے اندر کی نہیں بتا سکتے اگر اندر کی پوچھیں تو سب بیویاں بتا سکتی ہیں بیویوں کو باہر کا بتا نہیں تو اللہ نے فرمایا اسی یہ تو میرے حبیب نے کہا تھا قرآن اور اہلِ بیت کا دامن تھام کے رکھنا بھئی نبی کی بیویاں گھر کے اندر باہر نہیں جا سکتی نبی کے صحابی گھر کے باہر اندر نہیں آ سکتے تو پھر ان سے پوچھو اگر نبی گھر میں ہوتے تھے حسنین زانو پہ بیٹھ جاتے تھے اگر نبی گھر کے باہر ہوتے تھے تو یہ نماز میں پشت پہ چل جاتے تھے توجہ ہے نا سامائین محترم ان سے پوچھو جنہوں نے نبی پاک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس وقت دیکھا جب نبی پڑھ رہے ہیں امام حسین پشت پہ چڑ گئے یہ کھیل نہیں ہے بچوں کا کچھ لوگوں نے یہ کہہ دے یہ بچپنہ تھا امام کا مازاللہ نہیں یہ بچپن ہو تو بھی امام جوان ہو تو بھی امام بوڑے ہو تو بھی امام یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو بھی امام پردہ غیب میں ہو تو بھی امام میں کہوں مولا یہ آپ کھیل کھیل میں پشت پہ چڑ گئے نانا کو نماز تو پڑھنے دو نہ میں رسول خدا سے کہوں یا نبی اللہ نماز سے افضل تو کوئی عبادت نہیں ہے آپ کا نواسہ ہی تو ہٹا دیجئے دیکھو نبی پاک نے یہاں بھی امت مسلمہ کو پیغام دیا دیکھو امام حسین کو نہ تو رسول خدا نے پشت سے اتارا نہ ہی اللہ کی نماز چھوڑی میں کہوں یہ معاملہ کیا ہے کہ اس میں دعوت فکر اللہ نے دی غور و فکر انسانوں نے کی نتیجہ کیا نکلا کہ دیکھو نبی پاک نے فرمایا نہ میں نے نماز چھوڑی نہ میں نے حسین کو اتارا یعنی نبی پاک نے تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا دیکھو کبھی نماز کی خاطر حسین کو نہ چھوڑنا حسین کی خاطر نماز کو نہ چھوڑنا توجہ ہے نا مومنین حضرات کبھی بھی نماز کی خاطر حسین کو نہ چھوڑنا اور کبھی حسین کے لئے نماز کو نہ چھوڑنا نماز سب سے افضل عبادت ہے نماز سب سے افضل عبادت ہے اور یہ نماز تو وہ ہے جس میں اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے اللہ اور بندے کی گفتگو کا نام نماز ہے مولا علی مشکل کشاہ کا فرمان ہے مولا فرماتے جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں پھر مولا نے فرمایا جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ مولا نے فرمایا جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں پھر مولا نے فرمایا جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ خود مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں بھئی نماز اور قرآن دونوں عبادت دونوں میں فرق یہ ہے نماز میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہم اپنی بات کرتے ہیں قرآن میں اللہ بس اپنا پیغام ہمیں پہنچا دیتا ہے ترود پڑے محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد تو سامعین محترم سامعین غرامی قدر تمام مومنین جو بھی میرا اس بیان سن رہے ہیں میں پھر وہی کہوں گا کہ قرآن کو نازل ہونے کا مقصد سمجھیں قرآن کے نازل ہونے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ گھر میں رکھا رہے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کی جائے اللہ نے اگر ہمیں کوئی پیغام دیا ہے تو اس پہ عمل کرنے سے پہلے اس پہ غور کرو کہ کرنا کیسے ہے اگر اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے تو رکھنا کس لیے ہے کیوں رکھنا ہے دیکھیں روزے کے متعلق رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور آخری ایام چل رہے ہیں الودہ جمعہ تھا آج اور قرآن میں بھی اللہ نے روزے کی متعلق فرمایا ایک شخص نے جب اللہ نے قرآن میں روزے کی آیت کو نازل فرمایا روزے فرض کیے گئے اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو کتبا علیکم السیام اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے تو ایک شخص نے امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے ہمیں سارے دن بھوکا رکھ کر پیاسا رکھ کر اللہ کا فائدہ کیا ہے تو مولا نے فرمایا اس میں اللہ کا فائدہ نہیں اس میں فائدہ تمہارے ہے تو بندے نے کہا مولا اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے امام نے فرمایا دیکھو سارا سال امیر کے یہاں کھانے کے بہترین نظام ہوتے ہیں اس کے دسترخان پہ ہزاروں نعمتیں ہوتی ہیں لیکن غریب کے یہاں سوکھی روٹیاں ہوتی ہیں امیر چاہے تو جو کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے غریب بیچارہ کھانے کے لیے محنت و شقت کر کے بھی اپنا پیٹ نہیں بھر پاتا تو امام نے فرمایا اللہ نے ایک مہینے روزے تم پہ فرض کر کے بھوک پیاس کی تم پہ شدت تاریخ کر کے اللہ نے تمہیں پیغام یہ دیا کہ دیکھو امی امام نے فرمایا انما امام نے فرمایا اللہ نے تم پہ روزے اس لئے واجب کیے ہیں تاکہ بھوک اور پیاس کی شدت میں امیر اور غریب ایک نظر آئے اگر امیر بھی ہے تو بھی پیاسا غریب ہے تو بھی پیاسا یعنی اللہ اپنے بندوں کو بھوک اور پیاس کی شدت میں ایک جیسا دیکھنا چاہتا ہے پھر امام نے فرمایا دیکھو اگر تم نے یہاں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر لیا تو قیامت کے دن بھی برداشت کرو گے تو عزیز آن محترم سامین غرامی قدر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کہنا کہ انہا انزلناہ فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازر کیا اور اس امام کا یہ فرمانا کہ شب قدر سے مراد ہماری دادی جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہا ہے تو عزیز آن محترم اب ہمارا انسانوں کا مومنین کا میری یہ تقریر صرف شیعوں کے لیے نہیں میری تقریر ہر اس مسلمان بھائی کے لیے ہے جو بھی قرآن میں غر و فکر کرتا ہے کوئی بھی مسلمان و شیعہ و سننیوں ہمارے بھائی ہیں کیونکہ رسول خدا کا فرمان ہے تم سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوئی تو عزیز آن محترم قرآن کو پڑھو بھی قرآن کو سمجھو بھی قرآن میں غر و فکر بھی کرو عزیز آن محترم امام کا یہ فرمانہ کہ اس سے مراد ہماری دادی جناب فاطمہ تزہرہ ہے شب قدر سے مراد تو انسانوں کا مومنینوں کا مسلمانوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ جہاں قرآن کی عظمت کو سمجھتا ہو وہاں جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی محبت کو بھی دل میں رکھتا ہو کیوں عزیز آن محترم رسول خدا کا فرمان ہے کہ جس نے جناب فاطمہ تزہرہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا اور ربی پاک نے فرمایا جس سے میری بیٹی جناب فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض جس سے میں ناراض اس سے میرا خدا ناراض ہو جاتا ہے تو عزیز آن محترم کوئی بھی عمل کرو نماز پڑھو قرآن پڑھو تزوی پڑھو پنجتن پاک کی محبت دل میں رکھو کیونکہ قیامت میں حیشن کے میدان میں عمل قبول نہیں ہوں گے اگر پنجتن کی محبت دل میں نہ ہوئی اس لئے کہا جاتا ہے ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ سر محشر کو اس گھر کا ہمپلہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا مراد مانگ منت کر دعائیں مانگ لے لیکن اگر ناراض ہو زہران رضی اللہ نہیں بنتا تمام مومنین کو سلام علیکم اللہ حافظ سلام علیکم محمد وآجم